السلام علیکم and welcome back کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے یہ ویڈیو جو ہے نیو بانڈ سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہے ہم لوگ نیو بانڈ بیبیز کو کس طرح سے جو ہے نا ان میں گیس کا ایشیو ہو جاتا ہے اور چھوٹے بچوں میں کانسٹیپیشن کا ایشیو ہو رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ رات رات بھر سوتے بھی نہیں ہیں روتے رہتے ہیں اور ان کے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے اور ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی نیو مدرز کو کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے تو اس سے ریلیٹیڈ آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ویڈیو لائی ہوں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے نا میں نے خود کی ٹرائے کیوئے یہ میں نے ازہان کی ٹائم جو ہے نا ٹرائے کی تھی اور اس کو میں بہت ٹائم سے یہ چیز یوز بھی کرتی رہی ہوں اب دوبارہ سے جب میں ایزل کی ٹائم میں میں نے پھر یہ دوبارہ ریسپی سی بنائی ہے اور سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں تو آج میں بنا رہی تھی ایک ریسپی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ بہت اچھی لگے گی اور آپ لوگوں کے بہت فائدہ ہونے والے اس سے تو چلے چلتے ہیں ہم لوگ پہلے ریسپی کی طرف تو جی یہاں پر جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے اپنے لیے بنایا تھا کہوہ جو میں نے بنایا ہے سمپل پانی کو بوائل کیا ہے اور اس کے اندر میں نے جب پانی کو دو تین دفعہ جوش آ گیا تو اس میں میں نے بلکل تھوڑی سی آدھی چمچ اجوائن ایڈ کر لیا ہے یہ والا پانی اتنا اچھا ہوتا ہے سپیشلی مدرز کے لیے فورٹی ڈیز کے اندر آپ لوگ اس پانی کو پیئیں اس سے بچوں میں جو ہے نا گیس اور اس طرح کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اچھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کرنی تھی نا جو بچوں کی ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے آدھا چمچ جو ہے اجوائن لے لیا ہے اور میں نے اس کو جو ہے نا وہ ڈرائے پین کے اوپر بلکل ڈرائے پین ہے اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا اس کو ہم نے ڈرائے پین پہ ایک چمچ جوائن لے لینی ہے اور اس کو ہم نے بلکل جلا لینا ہے کالا کر لینا ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا نا یہ والی جو ہم بنا رہے ہیں نا ریمیڈی یہ چھوٹے بچوں کے لیے اتنی زبردست ہے اتنا ان کو فائدہ دے گی آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو دوبارہ نہیں ملنے والی یہ فرس ٹائم میں نے ایسی ویڈیو بنائی ہے کوئی میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر نہیں بنائی یہ میری اپنی ازمائی ویڈیو ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں بتایا جس سے ان کو بھی فائدہ ہوا ہے اور میرا اپنا پیڈیٹ میں نے ازہان کی دفعہ ٹرائی کی تھی اور اب میں دوبارہ جب یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے بلکل جو ہے نا ہلکی فلیم کے اوپر میں نے پوئی جوائن کو اچھے طریقے سے جلا لینا ہے میں نے ویڈیو فاس فارورڈ نہیں کی آگے بھی نہیں کی تاکہ آپ لوگ پروپر طریقے سے اچھے سے سمجھ لیں یہ بچوں کی ویڈیو ہے تو بچوں سے ریلیٹڈ ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے اور بہت باریکی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ہر چیز صاف ستری ہونی چاہیے گندی نہیں ہو تاکہ پھر ان کو جمز نہ ہو یا کوئی اس طرح کا ایشو بھی نہ بنے یہاں پر دیکھیں اجوائن کو پروپر کالا کرنے جلا لینے اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد آگے اس کے کیا سٹیپس کرنے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ست بتاؤں گی ساتھ ست میں آپ لوگوں کو اس کے فائدے بھی بتاتی جاتی ہوں کہ اس میں اس ریمیڈی سے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں جیسے بچوں کو گیس کا ایشو رہتا ہے پیٹ میں ان کے گیس بن جاتی ہے عجیب و غریب نیلے پیلے سرخ رنگ وہ بنا رہے ہوتے ہیں شکلیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یہ آپ لوگ اس طرح یہ چیز جو میں آج آپ بنا رہی ہوں یا بنائیں ان کو دیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ بچوں میں جو گیس ہوتی ہے پیٹ سخت سا ہو جاتا ہے پیٹ کیا آپ بچوں کی مالش بہت زیادہ کیا کریں ہلکی ہلکی ہاتھوں کے ساتھ انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بچوں کی مالش سے ریلیٹڈ بھی بتاؤں گی اس کے بعد جو ہے نا یہ بچوں میں قبض اگر ہوتی ہے تو قبض کی شکایت ہے تو یہ اس کو بھی مسئلے کو حل کرے گی جوائن تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور جو میں نے سب سے پہلے آپ کو جوائن کا پانی بتایا وہ آپ مدرز پیئیں وہ والی مدرز جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے بچوں کو فائدہ ہوگا ان کو گیس وغیرہ یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بادی چیزیں نہ کھائیں اور اس طرح دال وغیرہ بھی نہ کھائیں اگر آپ بچوں کو فیڈ کرا لیے اچھا اس کے بعد دیکھیں میں نے جوائنہ آپ کو دکھائی یہ پروپر اچھے طریقے سے میں نے جب جلا لی تھی کالی ہو گی تھی تو پھر میں نے اس کو جس میں ہم مسائلے گرائنڈ کرتے ہیں اس میں میں نے گرائنڈ کر لی میک شر جیک رہنا چاہیے کہ ایک بات کے آپ لوگوں کا جو مسائلے دان ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مرچوں والا چیز آپ نے نہ کی ہو اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ پہلے اس کو اچھے سے دھو کے ڈرائے کر لیں اب میں یہاں پر دو چمچ چینی کو بھی گرائنڈ کر رہی ہوں اب بس بہلے میں نے جوائن کو گرائنڈ کر کے اچھے زباری پیس کے چھان لیں اگر آپ چھان لیں تو زیادہ بیست ہے کیونکہ بچے چھوٹے جو بچے وہ چیز نکل نہیں سکتے تو پھر ان کے موں میں کوئی موٹا چنگز نہ آج ہے اجوائن کو چھان کے رکھ لیا ہے چینی کو پیس کے رکھ لیا اور وہ دیسی کی ہے اب یہاں پر میں نے ہاف چمچ دیسی کی لیا ہے ہاف چمچ اجوائنڈ لیا ہے اور ہاف چمچی یہاں پر میں پسیوی چینی لے رہی ہوں یہ تین انگریڈینٹس ہیں اور بہت کمال کے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ نا ان تینوں کو اسی پین میں میں نے جس میں اجوائن گرم کی تھی نا بلیک کی تھی اسی میں میں نے ان کو ڈالا اور بس ہلکا سامنے کوسہ جو اس کو ہم کہتے ہیں نیم گرم کرنے بس بلکل اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے جلانا نہیں ہے نیم گرم کرنے وہ بھی اس لیے کہ اوائل ہمارا ملٹ ہو جائے اور دیسی گھی سوری گھی ہے دیسی گھی آپ نے لینا ہے تو اور کسی قسم کا گھر کا کوئی ڈالا والا یہ وہ نہیں لینا صرف دیسی گھی لینا ہے ہاف چمچ دیسی گھی ہاف چمچ اجوائن ہاف چمچ پسیوی چینی اور اجوائن بھی جلا کے باریک پیس کے میں نے بہت کلیر لیا آپ لوگوں کو بتایا تاکہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے یہ ہم نے بس اس طرح ہلکا سا گرم نیم گرم کر کے اس کو کوسہ کوسہ سا کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اتار لینا بس اس کو ہم نے کوئی پکانا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کرنا یہ آپ نے جب آپ کا دیکھیں گے کہ بالکل نارمل سا ٹمپریچر پہ آگیا تھنڈا ہو گیا برداشت کے قابل ہے بچے کو دے سکتے ہیں آپ انگلی لگا کے اس کو دیکھ لیں پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں چھوٹا چمچ لیا چاہے اس چمچ سے دے دے چاہے آپ ڈروپر یوز کر لیں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں اویلیبل تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک ململ کا کپڑا لے لیں تو صاف ململ کا کپڑے کو آپ ڈپ کر کے اس لیکویڈ کے اندر وہ بھی بچوں کے موں میں ڈال سکتے ہیں تو اس سے بچے اس کو سک کرتے رہیں گے اور ان کے اندر سارا یہ لیکویڈ چلی مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور بہت آپ لوگوں فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے گا چینل کو لیکشیر سبکرائب کرنا مد بھولیں مجھے دیں اجازت میں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ